ہیلو ایبری برڈی آج ہے انیس نومبر دو ہزار بیس اور ہم آرٹیکل ڈسکسن کریں گے تا ایڈوٹوریل تو ایڈوٹوریل آرٹیکلز یوپی ایسی اور کسی بھی اسٹیٹ پی سی ایس ایکزام کی تیاری کرنے والے کنڈیڈیٹ اس چینل کو فالو کر سکتے ہیں جیسا کہ چینل کا نام ہی ہے آنلی یوپی ایسی تو یہاں پر صرف اور صرف آپ کو یوپی ایسی اور اسٹیٹ پی سی ایس کے ایکارڈنگ ہی جو سیلیبس ہے اسی کے ریلیٹیو میں جو ویڈیوز آئیں گے وہ کیول اور کیول اسی سے ریلیٹیوز ہوں گے کوئی بھی فالتو کے ویڈیو نہیں ہوں گے تو اگر آپ واقعی جینون سٹوڈنٹ ہے اور پوری فوکس سے آپ پڑھائی کر رہے ہو کو آپ ایکجام دینا ہے کلیر کرنا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس چینل کو آپ فالو کر سکتے ہو لیکن چینل کو آنکھیں بند کر کے فالو کر لینا لیکن میری باتوں کو آنکھیں بند کر کے فال نہیں کرنا ٹھیک ہے میں جو کہوں گا اگر کہیں گلتی کر دیا تو آپ اس کو ٹھیک کرنا اگر آپ کو پتا ہو تو اور جو بھی آپ کے سوال ہے وہ سوال بھی کرنا اور سوال میں جواب دینے کی کوسس کروں گا ٹھیک تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا آرٹیکل ہے آج کا ریجنل کومپریہنسیب ایکونومک پارٹنرسیب یہ بہت ہی انٹریسٹنگ اور بہت ہی ڈسکسنگ ٹاپک ابھی بنا ہوا ہے دیکھیں اب یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ ڈیل ہوا ہے اب ٹریڈ ڈیل سمجھتے ہوں گے کہ ٹریڈ ڈیل ہونے کا مقصد ہوتا ہے کہ کنٹری کے بیچ میں سامان کم نیکیشن جو نیکی پروڈکٹ کم نیکیشن ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے مطلب بہت ایزلی ایویلیبل ہو جاتا ہے اور سرکاریں اس پر بہت کم ٹیریف لگاتی ہے اور پھر وہ دیش جو وہ پروڈکٹ کو بناتا ہے اس کو ایک بڑا مارکٹ مل جاتا ہے یعنی کہ اپنا دیش تو مارکٹ ہے اس کے علاوہ دوسرے دیش میں بھی اگر اس کو سپلائے کرتے ہیں تو وہ ابھی اس کے لئے مارکٹ ہو گیا تو جتنے کنٹری کے بیچ میں ٹریڈ ڈیل سائن ہوتا ہے وہ پورا ایک مارکٹ بن جاتا ہے اتنے دیشوں کے لئے مطلب ایک مارکٹ بن جاتا ہے اتنے سارے دیشوں کے لئے وہ ایک مارکٹ ہو گیا تو ایک بہت بہت ٹریڈ ڈیل ہے جس کا نام ہے RCEP سورٹ کٹ میں کہتے ہیں ریجنل کمپریہنسیو ایکونومک پارٹنرسیپ سورٹ کٹ میں کہتے ہیں RCEP تو ایک چھیتریے میل جول آرثک ایک گھٹ ہے جس میں جو کنٹری سامل ہے وہ تقریباً پندرہ کنٹری سے ٹھیک ہے پندرہ کنٹری نے مل کر کے یہ سائن کیا تو اس آرٹیکل کو آپ ریلیٹ کیجئے مینز کے پیپر جی ایس ٹو انٹرنیشنل ریلیشن کی ٹاپک سے اور دوسرا مینز کے جی ایس پیپر ایکونومک ڈیولپمنٹ کے ٹاپک سے آپ آرٹیکل کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تو پندرہ کنٹری نے مل کر یہ ٹریڈ ڈیل سائن کیا ہے جس کو کہتے ہیں آر سی ای پی پندرہ کنٹری دیکھیں اس میں ایک کنٹری اور ہے جو کی سائن نہیں کیا ہے اور وہ کنٹری کون ہے بھارت انڈیا نے سائن نہیں کیا ہے کیوں نہیں سائن کیا ہے اس کے ریزن تھوڑے سے ڈسکسن کریں گے نیچے اب کتنا وہ صحیح ہے وہ آپ پھر دیکھے گا تو پندرہ کنٹری نے مل کر کے بھارت کو چھوڑ کر کے یہ ٹریڈ ڈیل سائن کر لیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کی آر سی ای پی کیا ہوتا ہے آر سی ای پی میں میں نے شروع میں آپ کو بتایا یہ ایک ٹریڈ ایگریمنٹ ریجنل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے دیسوں کی بیج میں جو ایک مارکٹ پروائیڈ کرے گا سبھی دیسوں کو ایک مارکٹ پروائیڈ کرے گا سبھی دیسوں کے لیے جس میں وہ ایکسس کر پائیں گے باقی کے سارے مارکٹ کو باقی کے سارے دیسوں کے ایکونومک جون کو وہ یوز کر پائیں گے اپنے پروڈکٹ کو وہاں بیج پائیں گے بہت ہی کم ٹری پر یا پھر بہت ہی کم ایک اچھے مطلب کہہ لے کہ انوارمنٹ کے ساتھ تو سولہ کنٹریز میں کون ساملے ہیں مطلب ٹریڈ ڈیل جس کے بیچ میں ہوا یہ کون ہے دس آسیان کے دیس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں دس آسیان کے دیس ہے آسیان دیس کی میمبر ہے اور اس میں پانچ چھے وہ دیس ہے جس کے بیچ میں آلڈی فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے سامل ہے وہ ہے آسٹریلیا چائنا کوریا جاپان نیوزلینڈ انڈیا جس میں کہ انڈیا اس ٹریڈ میں سامل نہیں ہوا ہے دس آسیان کے دیس ہے اور چھے ایف ٹی ای کنٹری ہے جس کے بیچ میں یہ سائن ہے پہلے سے ہی تو یہ دیس ہے جس میں انڈیا ابھی سامل نہیں ہوا جو ٹریڈ ایف ٹریڈ ایف ٹریڈ ایف ٹریڈ ایف ٹریڈ ایف ٹریڈ ہوا جس کے بارے ہم بات کر رہے ہیں تو اب سوال یہ کہ انڈیا کیوں باہر ہے ٹھیک ہے انڈیا باہر ہے کیا یہ انڈیا کے لئے صحیح ہے صحیح ہے غلط ہے وہ فیوچر میں دیکھتے رہیں گے یہ ٹریڈ ڈیل سائن نہیں کرنے کا باجہ پہلا یہ ہے کہ اس ٹریڈ ڈیل کے سائن کو انڈیا ایگری کلچر ایکونومی کے جو ہے اگینسٹ یعنی ان کے سیف گارڈ کو خوتا یعنی جسے جو کنٹری ہے پندرہ کنٹری ہیں وہاں پر ایگری کلچر پروڈکٹ بہت اچھا مطلب جیسے کہ اگر میں نیوزی لینڈ اتنا نیوزی لینڈ پروڈکٹ کرتا ہے کہ وہ پورے بھارت کو بھی سپلائی کر سکتا ہے اور پورے نیوزی لینڈ کو بھی سپلائی کر سکتا ہے اب نیوزی لینڈ ہمارے دیش میں اچھا ہوتا ہے اور یہ بہت سارے لوگ کو جو پروائیٹ کر آتا ہے تو اگر نیوزی لینڈ سے اگر نیوزی لینڈ بھی ساملے اگر ٹریڈ ڈیل سائن ہو گیا تو پھر کیا ہوگا نیوزی لینڈ کیا کریں سارا دیری پروڈکٹ ہمیں انڈیا کو سپلائی کریں اور پھر ہمارے جو دیری پروڈکٹ جو فارم ہے وہ بلکل سستہ ہو جائیں گے اور ان کی پٹائی ہو جائے گی تو ایک یہ اگری کلچر سے انڈسٹیز کو ہارٹ کرے گی یہ ٹریڈ ڈیل اس وجہ سے بھار سائن نہیں کر رہا ہے یہ تو نیگٹی مطلب ہم نے پوائنٹ ڈیسکسن کیا اس کا پوزیٹی بھی ہے اب جیسے ہمارے دیش ایک اتنی بڑی آبادی ہے 135 crore 135 crore آبادی ہو جانے باوجود بھی ہمارے اچھے ترفل بھی اتنا بڑا ہے کتنے سارے ایسے لینڈ ہے جس کو ہم اچھے سے استعمال نہیں کرتے اگری کلچر میں اچھے سے استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں ہوتا ہے اگر اس کو استعمال کر کے کیا ہم اپنی اگری کلچر کیپیسٹی نہیں بڑھ سکتے جب چائنا بڑھ سکتا ہے نیوزیلین فارم میں اتنا آگے بڑھ سکتا ہے جب جیپان اتنا آگے بڑھ سکتا ہے باگی کنٹری اتنا آگے بڑھ سکتے بھارت بھارت 135 اتنا کمی رہے گی ہم ایسا سے کیا کہ ہم تری ڈیل سائن نہیں کر رہی گی اس ڈر سے کی اگری کلچر ایکٹیویٹی ہماری ڈیفول کر رہی تو یہ ایک پرابلم آپ دیکھ لی جائے دوسرا انڈیا نے کیا کھا دیکھ دم پروڈکٹ ہوتا ہے دم کیا ہوتا ہے جس دیس دیس میں وہ پروڈکٹ ہوا ہے ایک کلم انڈیا میں بنا چائنا نے کیا انڈیا سے کلم خرید لیا چائنا نے انڈیا سے کلم خرید سستہ ہے چائنا نے اس کو خرید لیا دس پیس میں چائنا نے ہمارے دیس کلم خرید دس پیس میں خرید لیا اور پھر اس کلم کو اس نے ایک پیس میں value addition کر دیا اور پھر اس کلم کو بھارت میں بیشتا ہے ایک روپیہ میں اسے کو کہتے dump کرنا بھارت کہنا ہے کہ چائنا بہت dump کرتا ہے چائنا کیا کرتا ہے dump کرتا ہے تو بھارت کا یہ concern ہے تو میں یہ بھی کہ دوں کہ جب چائنا dump کر سکتا ہے تو چائنا کرتا ہے چائنا کر سکتا ہے تو آپ بھی کیجئے تو کر سکتے لیکن یہ ہمیں پیپر میں نہیں لکھنا ہے میں آپ کو بس ایسے بتا رہا ہوں آپ سوچ گا تو چائنا یہ کرتا ہے بھارت چائنا ایسے کرتا ہے تو یہ پرابلم ہے ہمارے لئے اب دیکھئے کہ ہماری جتنی بھی جو ہماری ارث ویبستہ ہے ہماری manufacturing capacity بہت خراب ہے باقی جو پندرک دیس ہے جو سائن ہو ہے جس کے بیچ میں بھارت کی manufacturing capacity اچھ نہیں تو بھارت کیا ایکسپورٹ کرے گا یہ سمسیہ ہے تو چلی یہ سمسیہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ 2015 میں ہم نے scheme نکالا تھا make in india بھارت بھی بنائیں گے لیکن کیا ہوا پچیس پرسینٹ کا target رکھا گیا تھا کہ ہم اپنی capacity بڑھائیں گے لیکن کیا ہوا نہیں بڑھا اب کے trade inside نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں نا کہ ہماری manufacturing capacity باقی دیسوں کے مقابلے میں خراب ہے کیوں ہے خراب تو یہ ہے وجہ ٹھیک ہے اور next دیکھئے کیا ہے کہ جتنے دیس ہے اس میں سے 11 دیسوں کے ساتھ ہمارے trade deficit ہے 15 دیس جو سامل ہے پندرہ دیسوں میں سے 11 دیس کے ساتھ already بھارت کا trade deficit ہے trade deficit کیا ہوتا ہے trade deficit کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے سے گھاٹے میں ان کے ساتھ بیجنس کر رہے جانے کہ وہ زیادہ ہم کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور ہم زیادہ import کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی trade deficit MFN MFN کیا ہوتا ہے most favored nation اس کے بارے میں آپ دیکھئے گا most favored nation کا مطلب ہے جسے آس پاس جو geopolitical country جو آپ کے بھوگولک دائرے میں جو آپ کے قریب ہے اب سوال ہے بھارت کو چینہ کو MFN دی نا پڑے گا جن کو MFN دیا جاتا ہے ان کو trade میں کچھ چھوٹ دیا جاتا ہے اب بھارت اگر چینہ کو MFN دے دے گا تو چینہ تو لٹ لے گا بھارت کے باجار کو تو ایسے کچھ tension ہے جس کے وجہ سے بھارت نے trade deal سائن نہیں کیا MFN RCB سے بھارت بہار ہے تو اب دیکھئے چینہ کی figure کو لے کر ہم بار بار اب بھی expect دے چاہ کے ساتھ گلوان گاٹے میں tension ہوا یہ بھی ایک وجہ ہے اور protection کے economic protection چونکہ threat ہے ہمارا پہلے سے یہ سب tension ہے next RCP member جو ہے ایک block بن ڈیک بھارت کافی معنی میں پیچھے ہے تو یہ وجہ ہے ٹھیک ہے تو option کیا ہے بھارت کے پاس دیکھ ہے اب بھارت سائن نے بھارت 18 مہینہ کا option ہے کہ آگے چل کر بھارت چاہے تو اس trade deal میں سامیل ہو سکتا ہے agreement ہے اس میں potential بھارت بھارت بڑیگی اگر export بھارت کر سکتا ہے تو opportunity اور job پیدا کرے گا اور ہماری دیس کی ترقی بنائے گا US اور European Union بہت چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ بھارت agreement کرے لیکن بھارت agreement کرتا ہے دوسرا article ہمارا women participation in workforce مہیلاؤں کا بھاگیداری کام میں کتنا ہے GS1 social issue اور prelim سے بھی article کو آپ relate تو اس کے لئے ایک paper issue ہوا تھا committee on the status of women in india 50 سال پہلے کی report انہوں نے submit کیا ہے کہ اب تک 50 سال میں مہیلائیں کتنا equal اور کتنا سمان اپنے کو محسوس کر United Nation کے report policy making بتاتے ہیں کہ gender equality ابھی بھی کس طرح سے ہے بیجنگ بارے میں کس طرقے سے ہے تو 25 anniversary جو ہے منائے گیا ہے women کو لے کر empowerment کے لئے بیجنگ میں اور بھارت میں بہت ہی female employment fertility rise کر رہا ہے schooling تو ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے مہیلائوں کی بھاگیداری سکول میں بڑھ رہی ہے لیکن کام میں بھاگیداری نہیں بڑھ رہی ہے 2004 سے لیکن 2008 تک gender gap جو بہت زیادہ ہوا ہے participation مہیلائوں کی کام میں بلکل کم ہے تو 1950 سے بھی decline ابھی چل رہا ہے پہلے 1950 میں جتنی مہیلائوں کی بہت بہت کم 153 ایک ریپورٹ انڈیکس ریسو ہوتا ہے global gender gap ریپورٹ global gender gap world economic form کے دوارہ یہ ریپورٹ نکلتا ہے دیکھیں پریلیمز میں بھی سوال پوچھا گیا ہے world economic form سے یہ ریپورٹ نکلتا ہے global gap global gender gap report 150 country میں مہیلائوں کی بھاگیداری کتنی کستیز میں 149 نمبر پر بھارت آتا ہے تو یہ بھارت کی استیتی ہے gender wage gap میں بھارت کی استیتی خراب ہے انہیں سوچیتر میں یہ کانون بھی بھارت کا ہے کام میں بھاگیداری بڑھانے کا لیکن بھاگیداری بلکل کم ہے سیکٹر وائز اگر دکھا جائے تو دیکھئے سیکٹر وائز زیادہ مہیلائیں اسی کام میں ہے جو بہت ہی کم پیسہ جس میں ملتا ہے بہت ہی خراب استیتی میں جہاں پر کوئی سیکیوریٹی نہیں ہوتی ہے 60% مہیلائیں لینڈیس لیبر ہے لیکن ان کے پاس مزدوری کی طرح کام کرتی خیتوں چھوٹے چھوٹے کام کرتی ان کو زیادہ کام لیا جاتا پیسے بہت ہی کم ان کی ہوتی ہے مین فیکسرنگ سیکٹر میں چودہ پر مہیلائوں کی بھاگ بھاگ دارے بلکل ان فارمیل سیکٹر میں ہے مہیلائیں کام کی گارنٹی نہیں 60% جو وائی کام کام کرتی ہے مہیلائوں کی اسٹھتی اور بھئی ہو چوبیس پر 49% جو وومین اپنے جوب لاؤز کی 29% مین کی تل میں مہیلائوں کی اسٹھتی کو اور جیدہ بناتی جو گریب مہیلائیں ہیں جن کے آس پاس کوئی بیک بون نہیں کوئی ایک ہی ویسے گریب مہیلائوں کے لیے کام 70% مہیلائیں جو آس ورکر گروہ میں کام کرتی ہے 70% ہیل سیکٹر میں آس ورکر ہیں اور وہ جو انڈر پیڈ ہے آور ورکر یعنی کہ ان کو پیڈ بھی نہیں ملتا اچھے سی پیسے نہیں ملتے آور ورکر کام بہت جاد ہے نیو لیور کوٹس کے معنی تو اکیوپیسنل سیپٹی بہت خراب ہے ہیلتھ کنڈیسن بہت خراب ہے کنڈیسن انڈسٹریل ریلیسن میں بہت خراب ہے سرکار نے کانون بنائے اس کانون میں کیا ہے مہیلائوں کی کنڈیسن کے اوپر دیان نہیں دیا گیا مہیلائوں کا کس طرقے سے ہوگا وہاں پر انڈسٹری میں وہ بھی نہیں بتا گیا ہے سوسٹ سیکرٹی بھی مہیلائوں کو نہیں دیا گیا ہے لیبر ریلیسن کس طرقے سے ہر رات کو کام کرنے کو ایج این بیزنس میں اس آسان کرنے کے سرکار نے ایک ریسپونس بیلیٹی نہیں پروٹیکشن نہیں ہیرسمنٹ ورک پلیس پر ہیرسمنٹ کو لے کر کوئی ایسا کورٹ بیل میں کچھ نہیں تو یہ انسان کے قانون میں بہت خامیہ ہوتی ہے لیکن پھر بڑے گروس اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں بہت خراب سے کرپسن بہت اتی اتی صحیح ان کو حق ملیں اگر law ہے تو وہ سب law کی بیچ میں ایک برابر آنی چاہیے تو یہ چیز ہے تو دیکھیں آپ لکھ سکتے ہو کہ مہلائیں تو کام تو کرتے لیکن مہلائوں کو پیسے کم ملتے اور جو ملتے بھی ہیں تو اکثر مہلائوں کو نہ ہی کے برابر ملتے ہے اور پارٹیسپیشن بہت کام ہے اور 50 سال سے کچھ نہیں بدلا بلکہ اور اسی دی غراب ہو گئی ہے تو یہ آج کا ہمارا آرٹیکل تو اگر اچھا لگا تو like کرنا thank you